موسیقی نریش چکیت نے پانچ دنوں کا سمیں مانگتے ہوئے پہلوانوں کو اپنے میڈل کامگا میں بہانے سے ٹوک لیا تھا اور اب خاپ پنچائت جلد سے جلد اس ماملے کو حل نکالنے کی مانگ کر رہی ہے آج ہمارا پہلا سوال اسی کو لے کر ہے یعنی پہلوان جس طریقے سے اس پورے ماملے کے اوپر آندولن کر رہے ہیں اس کو لے کر یہ ہے کہ پہلوانوں کی لڑائی کو اب خاپ پنچائت کا ساتھ مل گیا ہے جہاں پہلوانوں کی لڑائی کو اب خاپ پنچائت کا ساتھ مل گیا ہے جنتر منتر سے لے کر ہر ادوار تک میں بھارتے کسان یونین کی بھومی کا نظر آنے لگی ہے ان کا صاف سندیش ہے کہ وہ ہر قدم پر پہلوانوں کے ساتھ ہے یہ تصویریں اس وقت کی ہیں جب پہلوان اپنی محنت اور پرتباہ کے دم پر جیتے اپنے میڈلز گنگا میں پھینکنے پہنچے تھے اس پل نے ہر کسی کو بھاو کر دیا تھا رجبھوشن سنگھ کی گرفتاری نہیں ہونے اور دلی کے جنتر منتر سے اٹھائے جانے سے ناراض بجرنگ پنیا، پھنیش، فوگاٹ، ساکشی ملک سمیت دیش کے کئی پہلوان اپنے میڈلز گنگا میں بہانے ہر ادوار پہنچ گئے رجبھوشن کے خلاف کاروائی نہیں ہونے اور اپنی بات نہیں سنے جانے کی ٹیس نے ان پہلوانوں کو اپنے میڈلز کو گنگا میں بہانے کا فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا لیکن موقع پر پہنچ کر بھارتی کسان یونین کے نیتا نریش ٹکیٹ نے پہلوانوں کو میڈل بہانے سے روک لیا نریش ٹکیٹ پہلوانوں سے پاس دین میں اس ماملے کا کوئی حل نکالنے کی بات کہہ کر انہیں منانے میں سفل رہے جو آپ پات اس تھی تھی پر سوسیام کی تو اس میں کس طرح تھا پہلوان واسی میں چلے گئے گنگا میں میڈل بھی سرجیت کر رہے تھے تو میں تو ایک دم پتہ لگے ہم گدے سی واسی بہت جلدی میں ہوا گئے پہلوانوں کو انصاف دلانے کو لے کر مزفر نگر کے سورم میں خواب پنچائت کا آیوجن کیا گیا اس خواب پنچائت کا آیوجن پہلوانوں کو انصاف دلانے کے لیے کسی ٹھوس نتیجے پر پہنچنے کے مقصد سے کیا گیا بریج بھوشن کے خواب پنچائت میں گصہ صاف نظر آیا اس خواب پنچائت میں ایک سورمے بریج بھوشن کی گرفتاری کی مانگ پر زور دیا گیا اس ماملے کا حل نہیں ہونے پر آگے کے قدم کو لے کر بھی نیتا چتاتے نظر آئے مزفر نگر میں ہوئے اس خواب پنچائت میں دوسرے راجے کے خواب چودرے بھی شامل ہوئے سبھی کا زور بریج بھوشن سنگ کی گرفتاری اور پہلوانوں کو نیائے دلانے پر رہا خواب پنچائت کے رکھ نے یہ صاف کر دیا ہے کہ مزفر نگر سے ہی پہلوانوں کے آندولن کی دشا 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 تیہ ہوگی جو وہ بہبار ہوا اس سے بے بچے ہتاس ہیں ان کو ہتاس ہونے کی جو رت نہیں یہ آندولن یہ لڑائی لڑی جائے گی اگر نیائے نہیں ملتا تو پورے دیس میں لڑیں گے یہ دنے بھی ہاتھ پہ ہویا کہ راجپتی جسے ہوم منیشل سے جن جسے ملنہ ہوگا ایک کمیٹی ہماری خواب چودروں کی بنے گی ان کے ساتھ میں ہم رہیں گے اور ہم پورے دیس بھر میں میٹنگ کرنے کا کام کریں گے اور کل وہاں پہ کورک شیطر میں جو اور فیصلے ہوئے ان لوگوں کی سمکی صلاح سے اپنے فیصلے کل وہاں سے ڈکریریشن کریں گے خواب پنچائت کے طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ اگر پہلوانوں کی نہیں سنی گئی انہیں انصاف نہیں ملا تو سب ہی مل کر پہلوانوں کی اس آندولن کو آگے بڑھائیں گے خواب پنچائت کے طرف سے یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ وہ ہر طرح سے پہلوانوں کے ساتھ ہے حالانکہ دہیا خواب پنچائت کے پردان سریندر دہیا نے ایک دن پہلے یہ بتایا تھا کہ آخر پہلوانوں کے اس آندولن میں چھوک کہاں ہو گئے کوئی بھی اتحاچاری ہے چاہے وہ راجنیتی گئے یا کوئی جو سوشل آدمی ہے یا کوئی بھی ہے کسی بھی ورق سے جڑا ہوا ہے اس کو جو نہ سزا تو ملنی چاہیے اگر وہ جینوان میں ہے رہا بیٹیوں کے بارے میں اور جو اٹھائیس تائرک کی کھول کی اسے میں نے سب کو بولا تھا اٹھائیس تائرک کو ایسا کھول مت کرو کیونکہ وہ ایک بارے سدن کی گریمہ کی بات تھی اور میں اس کے پکس میں نہیں تھا یہ ملا کر اب خواب پنچائت فالوانوں کے مدے کو لے کر آر پار کے موڈ میں ہے مزفر نگر میں ہوئی خواب پنچائت میں اس کے پٹ کتھان لکھ دی گئی ہے مزفر نگر سے شریا کے ساتھ بیرو ریپورٹ بریج بھوشن سنگھ کے خلاف سپریم کورٹ کے آدیش پر دلی پولیس نے کیس درس کر لیا ہے پولیس ماملے کی جانچ میں چھوٹی ہے لیکن پہلوان اپنی مانگو کو لے کر اڑے ہوئے ہیں کاروائے نئی ہونے کو لے کر ان کا گصہ اس قدر بھڑک گیا ہے کہ وہ اپنے میڈل کو بھی گنگا میں بہانے پہنچ گئے تھے ہمارا دوسرا سوال بھی اسی سے جوڑا ہوا ہے یعنی اب بات یہ ہے کہ کیس درج ہونے کے بعد اب کس مانگ پر اڑے ہیں پہلوان جہاں کیس تو درج ہو چکا ہے لیکن اب پہلوانوں کی مانگ کیا ہے پہلوانوں نے بریج بوشن پر کمپیر آروپ لگا ہے اس کو لے کر بات نارکو ٹیسٹ تک پہنچ چکے پہلوانوں نے بریج بوشن کے نارکو ٹیسٹ کی مانگ کی تو بریج بوشن نے بھی خود کے ساتھ پہلوانوں کی نارکو ٹیسٹ کرانے کی بات بھی سامنے رکھتی ہے پہلوانوں نے بریج بوشن جنترمنطر سے ضرور ختم ہو گیا ہے لیکن ان کے ایرادی ایڈنگ نہیں ہوئے جیسے ہی جنترمنطر خالی کر آیا گیا تھا پہلوانوں کی طرف سے بقاعدہ یہ بولا گیا تھا کہ جنترمنطر خالی کر دینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا جو آندولن ہے وہ ختم ہو گیا ہے پچھلے دو دن میں ہم نے دیکھا کہ لگتار پہلوان الگ الگ جگہوں پر مل رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں اور آگے کی رڑنی کی تائپ کر رہے ہیں بزفرنگر میں ہاپ پنچائج ہو رہی ہے ساتھے ساتھ پہلوان بھی الگ الگ میٹنگوں میں شرکت کر رہے ہیں پانچ دن کا سرکار کو الٹی میٹم ہے اور اس کے بعد یہ پہلوان آگے کی رڑنی کی بول لے کر سب کے سامنے آئیں گے کہ آخر کیا یہ پہلوان اب کرنے والے ہیں بریج بوشن سنگ پر گمبھیر آروپ لگے ہیں کاروائی کی مانگ جوز جوز سے کی جا رہی ہے لیکن بریج بوشن کا رکھ اس ماملے کو لے کر ایسا ہے جیسے یہ کوئی مددہ ہی نہیں ہے ہمارا تیسرا سوال بھی اسی سے جڑا ہوا ہے یعنی تیسرا سوال ہمارا جو ہے کیا بریج بوشن اپنی سیاسی حیثیت کا اٹھال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا بریج بوشن اپنی سیاسی حیثیت اٹھال بنا کر کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں بریج بوشن میں پہلوانوں کی مانگ کو لے کر گمبیرتہ نظر نہیں آ رہے ہیں اُلٹا پہلوانوں پر تنز کسنے کی فطرت ہی دکھائی دیتی ہے اے آروپ سے نہ ڈان سرکتی تھے نہ سہل سرکتی تھے نہ دیتیارتی سرکتی تھے نہ نوجوان سرکتی تھے نہ سند سرکتی تھے نہ ادھگاری سرکتی تھے آج اس آروپ سے اور یہ آروپ ایک ایسا آروپ ہے کہ کسی کے اوپر بھی لگا دو کسی کے اوپر بھی لگا دو تو اپنے ہی لوگ کہنے لگتے ہیں ارے بھائیہ بینا دھوان کے بینا آج یہ دھوان نہ ہی اُٹھا کچھ نہ کچھ تو بھوے ہوئی بریج بوشن سرنسنگ پر پوچکو ایکٹ اور سیکشوال حریسمنٹ جیسے ماملو میں ماملہ درچ کیا گیا ہے یہ ایسے ماملے ہیں جس میں پہلے گرفتاری ہوتی ہے اور پھر پولیس جانس کرتی ہے اس میں پولیس کو بیل دینے تک کا دکھارنے اور ہمارا چوتہ سوال بھی اسی سے جڑا ہوا ہے ہمارا چوتہ سوال ہے کہ گمبیر دھاراؤں میں کیس کے باوجود کیوں نہیں ہو رہی ہے بریج بوشن کی گرفتاری گمبیر دھاراؤں کے کیس لگنے کے باوجود ایسا کیا ہے پہلوانوں کی مانگ کی بریج بوشن کی گرفتاری سب سے اہم ہے لیکن پولیس ماملے میں جان جاری رکھنے کی بات کہہ رہی ہے دیش کمان بڑھانے والے پہلوانوں نے تیس اپریل کو بریج بوشن کے خلاف کارروائی کی مانگ کو لے کر مورچہ کھول دیا تھا دلی کے جنتر منتر پر دھرنے سے انہوں نے اس کی شروعات کی تھی اور اٹھائیس مائی کو ہوئے ہنگامے کے بعد انہیں وہاں سے ہٹنا پڑا بھارتی کشتی سنگ کے ادھاکش اور بیجے پی سانسٹ بریج بوشن شرار سنگ کے خلاف ساتھ مہیرہ پہلوانوں نے یون اتھ پیڈن کی شکایت درج کرائی تھی پہلوانوں کی شکایت پر دلی پولیس نے دو ماملے درج کر جانچ میں جھوٹ گئی سپریم کورٹ کے نردیش کے بعد ماملہ درج کیا گیا بریج بوشن کے خلاف پاکسو ایکٹ اور سیکسوال حیرسمنٹ کی کئی دھاراؤں کے تحت کیس درج کیا گیا لیکن گرفتار ہی ابھی تک نہیں ہوئی اور اس کو لے کر پہلوانوں کا گصہ بڑھکا ہوا ہے گمبھیر دھاراؤں میں کیس درج ہونے کے بعد جو بریج بوشن کا گرفتار نہیں ہونے کو لے کر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ ہونے والے سیکسوال حیرسمنٹ کو روکنے کے لیے پاکسو ایک کانون بنا تھا یہ کانون اتنا سکت ہے جس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماملہ درج ہونے کے ساتھ یہ پولیس آروپی کو گرفتار کر لیتی ہے گرفتاری کے بعد جانچ آگے بڑھتی ہے اور اس ماملے میں پولیس آروپی کو بیل بھی نہیں دے سکتی لیکن برج ہونے کی گرفتاری اب تک نہیں ہوئی ہے اس کیس میں ایسائی ٹی ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے بہت سارے پہلوں ہیں اس کیس کے جس کی اوپر ابھی انویسٹیگیشن چل رہا ہے تو اس کے لیے کمنٹ کرنا کی کہاں تک پہنچیے بڑا مشکل ہے کیونکہ بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جو بھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں اور اس میں کیا ٹائم فریم لگے گا یہ کہنا ابھی پاسیبل نہیں ہے اور کیا ایویڈنس ہے یہ کہنا ابھی اجیت نہیں ہے تو جیسے ہی ہماری انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہوگی اس کے بعد ہم جو بھی نیسیسری لیگل ایکشن ہے وہ لیا جائے گا دراصل برج بھوشڑ سرڑ سنگھ کے ماملے کو لے کر دلی پولیس کی طرف سے راحت دینے کی بات کہی جا رہی تھی لیکن پولیس نے ایسی کسی بھی بات کو کھارش کر یہ ساف کر دیا ہے کہ جانچ ابھی چل ہی رہی ہے ایک طرف رج بھوشڑ کی گرفتاری کی ماملے کو لے کر ماحول گرمایا ہوا ہے تو دوسری طرف رج بھوشڑ کو جیسے ان سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا وہ بار بار دوشی ہونے پر خانسی پر لٹک جانے کی رٹ لگا رہے ہیں ایک بار پھر بقائدہ پریس کانفرنس کر برج بھوشڑ نے اپنی بات دھوھرائی میں نے پہلے دن کہا تھا کب ہوا کہا ہوا کس کے ساتھ ہوا اور سافی ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایک بھی پرکرہ میرے اوپر ثابت ہو جائے گا تو میں فانسی پر لٹک جاؤں گا اس کے لئے کسی کو کہنا نہیں کرے گا آج بھی میں اپنے اسی قرآنی بات پر قائم ہوں میرے جو کچھ بھی ہوگا وہ دلی پولیس کرے گی دلی پولیس کی جانت کرے گی اور اگر دلی پولیس کی جانت میں میں دوسی پائے جاتا ہوں جو کچھ کرے گی میں ایک حالکہ کرے گی حالانکہ کہنے سے کچھ ہونے اگر ایک بھی آپ میرے اوپر ساویس ہو جائے گا میں فانسی پر لٹک جاؤں گا اپنی بات پر قائم ہوں ایسا نہیں ہے کہ برجبھوشر سنگھ اس ماملے کو لے کر پوری طرح سے بے فکر سادو سنتوں کا شروعات پانے کے لئے وہ مندر مندر جا رہے ہیں دراصل پہلوانوں کے سمرتھن میں جس طرح خواب پنچائت آگے آئی ہے اسی طرح اب آئیوڈیا میں سادو سنت برجبھوشر کے سمرتھن میں میدان موترنے والے ہیں آئیوڈیا کے رامکتھا پارک میں پانچ جن کو جن چیتنا مہاریلی کا آئیوڈن کیا گیا ہے اور اس سے پہلے وہ آئیوڈیا میں بھگوان کے ساتھ ہی سادو سنتوں کا اشروعات لینے کے لئے گھوم رہے ہیں کل ملا کر پہلوانوں اور برجبھوشر کے بیچ جاری لڑائی کے بیچ سب سے بڑا سوال برجبھوشر کی گرافتاری نہیں ہونے کو لے کر ہی اٹھ رہا ہے آئیوڈیا سے بنبیر سنگھ کے ساتھ بیوری ریپورٹ گوڈ نیفوڈے سرکار کے لئے بھی ماملہ اتنا آسان نہیں ہے اس لئے ان کی طرف سے بھی سنبھل کر بیان دیے جا رہے ہیں حالانکہ کھیل منتی انڈال تھاکو نے ضرور اس پر اپنی رائے رکھی ہے ہمارا پانچوہ سوال اسی سے جڑا ہوا ہے ہمارا پانچوہ سوال ہے کہ پہلوانوں کے معاملے میں سرکار کا روح کیا کہتا ہے آخرکار انڈراغ تھاکو نے پہلوان اور کھلاریوں کو بہت مہتکون بیان ملتایا ہے انہوں نے پہلوانوں کی مانگ کے انروح قدم اٹھائے جانے کی بات بھی کہی میں اتنا ہی کہوں گا ہم اس مددے کو بڑے سمویدنشیل طریقے سے لے رہے ہیں کھلاریوں کی مانگ ایک کمیٹی بنانے کی تھی ہم نے وہ بھی بنائی جانچ کروانے کی تھی وہ بھی کروائی پولیس سے ایف آئی آر کروانا چاہتے تھے دلی پولیس نے ایف آئی آر بھی کی سپریم کورٹ گئے تو وہاں پر بھی سپریم کورٹ نے میجسٹریٹ کے کورٹ میں جانے کے لئے کہا وہ ریسلنگ فیڈریشن آف ہنڈیا ہے اس کے پزادکاریوں کو کام نہیں کرنے دینا چاہتے تھے ہم نے وہ بھی کیا کہ ریسلنگ فیڈریشن کام نہیں کرتی ہے انہوں نے سب کمیٹی بنے ہم نے کمیٹی آف ایڈویو بھی آئی او نے بنا کر دی دی اب ٹرائلز بھی آئی او کی کمیٹی آف ایڈویو کر رہی ہے دلی پولیس جانچ بھی کر رہی ہے تو جو جو پلیئرز نے کہا وہی سب کچھ ہوا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں دیش میں کسی بھی ناغری کی اگر اس طرح کی کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے تو اس پہ پولیس جانچ کرتی ہے اور پولیس جانچ کے بعد ہی کاربائی ہوتی ہے اس کیس میں بھی بڑی تیجی کے ساتھ جانچ ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کے بیان ہونے تو وہ ہوئے بھی ہیں اور پولیس اپنی ریپورٹ دے گی اور جب چار شیٹ فائل کرے گی اس کے بعد کچھ جت کاربائی بھی ہوگی پہلوانو اور گریجبوشن کے بیچ چل رہی لڑائی میں نیتہ بھی بڑ چڑھ کر سامنے آ رہے ہیں پیپکش اس مددے پر سرکار کیوں آڑے ہاتھوں لے رہا ہے تو بی جی پی کی طرف سے بھی ماملے کا حل تلاشنے کی بات کہی جا رہی ہے ہمارا چھٹا سوال اسی کو لے کر ہے ہمارا چھٹا سوال ہے پہلوانو کے اٹھائے مددے پر کیوں شروع ہو گئی ہے یہ سیاست یعنی اب ماملہ اس آگے بڑھ چکا ہے کہ پنجاب کی مہیلہ کانگریس ادکش نے تو بھارتی گشتی سنگ اور بی جی پی کے خلا دیش وافی پردشن کا اعلان تک کر دیا ہے اور پوری بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ اس میں ستی تک پہنچا جائے پہلوانوں کی برجبھوشڑ کے خلاف جاری یہ لڑائی ابھی اور کتنی لمبی چلے کی یہ کہنا مشکل ہے بھلے ہی پہلوانوں کو جنتر منتر سے ہٹا دیا گیا لیکن ان کے اندر کی آگ ابھی تر سلگ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کو لے کر سیاست بھی تیج ہوتی جا رہی ہے ڈلی سے پششی منگال اور کیرل سے پنجاب تک وی بخشی دل پہلوانوں کے مددے کو لے کر سرکار پر حملہ ور ہے اور وی بخش پہلوانوں کی اس لڑائی کو ایک اوسر کے روپ میں لے کر آگے بڑھ رہا ہے مسئلہ نکھاڑوں میں لڑی جانے والی کشتی ان دنوں اور وی بخش میں اس مددے کو لپکنے کی ہوڑ دکھ رہی ہے اور اس میں سب سے آگے کانگریس پارٹی کھڑی دکھ رہی ہے ہریادہ کانگریس ویدھائک دل کے پہلوانوں نے ماملے پر نندہ پرستاؤ پاس کیا ہے جنلی میں یوت کانگریس کے کارکرتہ پہلوانوں کے سمرتھن میں سڑکوں پر اتر رہے تو پنجاب میں بھی مہیزہ کانگریس پہلوانوں کے دھدکتے مددے کو ہاتھوں ہاتھ لپکنے کی تیاری میں ہے کیا اتنی آپ کی کمزوری ہے کیوں نہیں آپ ان کو گرفتار کر رہے کیوں نہیں مانگ رہے اس تیفہ ان کا تو یہ جنتہ پوچھ رہی ہے آپ دیکھ لیجی اب ہمارا سارا ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ چھے تاریک کو نیشن وائٹ جو ہمارا سٹرگل ومن کریں گی پشیم بنگال میں بھی پہلوانوں کی لڑائی کو ممتا بنرجی سیاسی دھار دینے میں جوٹی ہے کولکاتا میں ٹی ایم سی کی اور سے پہلوانوں کے سمرتھن میں پردرشن کیا گیا حالانکہ اس سے پہلے بدھوار کو ممتا بنرجی خود سڑکوں پر اُدھر کر پہلوانوں کے ساتھ ہونے کا سندیش دے چکی ہیں پہلوانوں کے مددے پر سی پی آئی بھی اس اوسر کو بھولانے میں جوٹی ہے پی آئی نے پولیس کی کارشیلی کو لے کر سوال کھڑے کر دیئے ہیں پولیس فائل فائر اور آرستی اکیوز پرسن ڈن آب انویسٹیگیرشن میک آل ٹیسٹ آر انویسٹیگیرشن وائی داریس ریسیسٹنس فرم پولیس حالانکہ اس مددے پر سیاسی جور پکڑتا دے ایک بی جی پی بھی ویپکش پر ایک کے بعد ایک کاؤنٹر اٹیک کرنے میں جوٹی ہے بی جی پی نے پہلوانوں کو سیاسی دلوں سے دور رہنے کی نصیحت دی ہم بھی چاہتے ہیں پہلوانوں کے مددے کو لے کر پردھان مندری موڈی کو چٹھی لکھی پہلوان اپنی مانگوں کو لے کر اڑے ہوئے ہیں لیکن سوال تو یہ ہے کہ پہلوانوں کو انصاف کا ملے گا چنڈی گھر سے کمل جیت سندھو کے ساتھ منجیت سہگر کولکتا سے ریتک منڈل کے ساتھ سنتو شرمان پہلوان بریجبوشن کی گرفتاری کی مانگ پرڑے ہیں ان کی اس مانگ کو خواب پنچائت کا پورا سمرتن ہے تو بریجبوشن کی کوشش سادو سنتو کے آشیوات سے اپنی رنیتی کو دھار دینے کی ہے ہمارا ساتوہ اور آخری سوال اب اسی سے جوڑا ہوا ہے ہمارا ساتوہ سوال ہے اب کس اور جا رہا ہے یہ پہلوانوں کا اندولت جی ہاں ایک طرف پہلوانوں کے سمرتن میں کئی پارٹیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں تو دوسری طرف بریجبوشن کو سادو سنتو کی بڑی آس ہے چالیس دن کے آج پاس کا وقت ہو گیا ہے پہلوان اپنی ایک مانگ کو لے کر رنگ ہے کہ بریجبوشن سرنکن کی گرفتاری ہو اس چالیس دنوں میں پہلوانوں نے الگ الگ رکھ دیکھے ہیں چاہے وہ سپریم پورٹ کا دروزہ کھٹ کرنا ہوئے پائی آر کرانے کے لیے یا پھر جن سمرتن کا خطہ کرنا ہو دیرے دیرے ان پہلوانوں کو ان آتلیٹس کو جن سمرتن ضرور ملا اٹھائیس تاریخ کو مہیلہ مہا پنچائیت کرنے کا دوران ان سب ایک ہراری کو ڈیٹین کر لیا گیا سادی ساد جنتر منتر سے ان کا ٹین تنبو سامان سب کچھ ڈلی پولیس نے ہٹا دیا پچھلے پانچ دنوں سے یہ پہلوان لگاتار میٹنگز کر رہے ہیں اور آگے کی رنڈی بھی تائے کر رہے ہیں ساد بجے ساد سوال میں بس اتنا ہے